پیارے بچوں یہ کہانی ہے ایک بادشاہ اور ریاست کے کچھ لوگوں کی ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک پور سکون ریاست میں ایک اکل مند بادشاہ رہتا تھا جو اپنی قوم کو ذمہ داری کا سبق دینا چاہتا تھا ایک دن اس نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ شہر کے درمیان بیچوں بیچ ایک بڑا تالاب کھو دیں جب تالاب تیار ہو گیا تو بادشاہ نے اعلان کیا آج رات ہر گھر سے ایک شخص دودھ کا ایک گلاس لا کر تالاب میں ڈالے صبح تک تالاب دودھ سے بھر جانا چاہیے سب لوگوں نے سنا اور تیاری کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے ان میں سے ایک شخص نے سوچا اگر سبھی دودھ لا رہے ہیں تو میں صرف ایک گلاس پانی لا کر ڈال دوں تو پھر کیا فرق پرے گا رات کے اندھیرے میں کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا یہ سوچ کر اس نے دودھ کی جگہ ایک گلاس پانی بھرا اور رات کے اندھیرے میں تالاب میں جا کر ڈال دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا چھوٹا سا فریب کسی کو پتا نہیں چلے گا اگلی صبح جب بادشاہ اس امید سے کہ یہ دودھ سے بھرا ہوگا تالاب دیکھنے آیا تو وہ حیران رہ گیا بادشاہ کی حیرانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا جب اس نے دیکھا کہ تالاب صرف اور صرف پانی سے بھرا ہوا ہے بادشاہ سمجھ گیا کہ کیا ہوا ہے ریاست کا ہر ایک شخص اس شخص کی طرح سوچ رہا تھا ہر ایک نے یہ سوچا کہ اگر وہ پانی لے آئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سوچ کی وجہ سے تالاب میں دودھ بلکل بھی نہیں تھا بادشاہ نے شہر والوں کو جمع کیا اور سمجھایا یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ آپ سب نے سوچا کہ کوئی اور دودھ لے آئے گا جب ہر کوئی سوچتا ہے کہ کوئی اور کام کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہماری کمیونٹی کو ترقی کرنے کے لیے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی اس دن کے بعد ریاست کے لوگ سمجھ گئے کہ انڈیویجول ذمہ داری کتنی ضروری ہے اور ان کے ایکشنز کا اچھائی پر کیا اثر ہوتا ہے بادشاہ کا سبک سب کو سمجھ آ گیا جب ہر شخص اپنے گولز کی طرف مل جل کر کام کرنے لگا تو ریاست ترقی کرتی گئی پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبک ملتا ہے کہ جب ہر کوئی سوچتا ہے کہ کوئی اور کام کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوتا مل کر سب کا ذمہ دار ہونا ایک عام گول کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے ہر شخص کے ایکشنز کا اثر ہوتا ہے اور کمیونٹی کی ترقی کے لیے ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے ہے جب ہر شخص کے لیے ہر شخص کے لیے ہر شخص کے لیے